اسلام علیکم آئیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ مخالفین کو کچھ نہیں ملا تو ڈیم کی تعمیر پر مخالفت شروع کر دی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگ کر انہیں شرم آنی چاہیے سپریم کورٹ میں متفرق مقدمات کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کہ کم ظرف لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ہم نے یہ کام قومی جذبے کے تحت شروع کیا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا بھی ایک مانگنا نہیں کہہ راتا وزیالہ سندھ کا دیامیر باشا بارت تحفظات کا اظہار کہتے ہیں کہ صوبائی خود مقتاری کی علامت اٹھارویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے گورنر سندھ عمران اسمائیل نے کہا کہ پانی صرف کراچی کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے سندھ حکومت ڈیمز فنڈ کو بھرپور سپورٹ کریں سندھ ہائی کورٹ نے سانیہ بارہ مئی کیا سر نو تحقیقات کا حکم دے دیا تحقیقات کے لیے جیڈیشنل ٹریبینل بنانے کا حکم کہا ٹریبینل تائین کرے کہ کس کے حکم پر راستے بند کیے گئے چیف جسس کو روکنے کے لیے فاق اور سندھ حکومت کا گھٹ جوڑ تھا پولیس شہر پسندوں پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہوئی سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کو مشتہل حجوم نے کیوں اور کس کے حکم پر یرغمال بنایا عدالت کی چیبینل کو امن و امان غراب کرنے اور ذمہ داران کا تائین کرنے کی ہدایت کراچی میں سہانیاں بلدیا فیکٹری کو چھ سال بیپ گئے جہاں بہاگ دو سو پچاس سے زائد افراد کے لواحیکین آج بھی انصاف کے منتظر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت صوبائی حکومت اور دیگر فریکین کو نوٹس جاری متاثرین کو ادائیگی کی ریپورٹ بھی طلب اکبال حمید الرحمان کو پاکستان کڈنی اینڈ لیویر ٹرانسپلانٹیشن انسٹیٹیوٹ کا عارضی سربرا بنانے کا حق پی کے ایل آئی اہم ترین ادارہ ہے اسے تیز رفتاری سے چھلانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس آڈیچر جنرل سے فرانسک آڈٹ کے لیے رائے طلب موبائل فون سارفین کے لیے بڑی خوشکبری پانچ سو تک کے بیلنس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا حکومت مان گئی اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں جواب موبائل کمپنیز کی زائد ٹیکس وصولی روکنے کی قانون سازی کے لیے مزید محلت طلب ایل این جی میگا سکینڈل کے سپریم کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو طلب کے لیات تحقیقات کرنا عدالت کا کام نہیں نیب کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں نیب کی ریپورٹ کے بعد ہی کاروائی آگے بڑھائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس نواز شیف مریم نوازورک اپنس افدر کی سزا محتلی کی ترخواستوں پر سماعت خواجہ حارش کے دلائل جاری اتصاب دارت میں عزیزیا میلز ریفرنس کی بھی سماعت نواز شیف کی تیرنی بار اڑیالا جیل سے دارت پیشی وزیراعظم امیران خان نے گورنر پنجاب اور سینئر وزیر علیم خان کو اسلامباد بلا لیا نیب بلدیاتی نظام اور پنجاب میں زمین اندخابات کے لیے ٹکٹوں پر مشاورت ہوگی وفاقی کابینہ میں شامل چھے نے وزرانی حلف ٹھا لیا خریدار ہو جائیں تیار گاڑیوں کے بعد وزیراعظم ہاؤس کے ہیلیکپٹر اور بھینس بھی برائے فروخت چار ہیلیکپٹرز اور آٹھ بھینسیں فروخت کی جائیں گی اسلامباد ہائی کورٹ نے گاڑیوں کی نلامی روکنے کی استدام مسترد کر دی ہیلائنز آپ نے چانی اب بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کے جانب سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اسداد دشتگردی عدالت نے پی ٹی وی امارت اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم امران خان کو حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے اسلامباد میں اسداد دشتگردی کی عدالت میں دو ہزار چودہ کے دھرنوں کے دوران پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ حملے کیسے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی وزیراعظم امران خان کے وکیل بابر آوان نے اپنے موقع کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دائر کی تھی انہوں نے موقع اکتیار کیا کہ ملزم ایک سے زیادہ ہوں تو شریک ملزمان کو حاضری سے استثناء مل سکتا ہے وکیل استغاثہ نے بھی بابر آوان کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے وزیراعظم امران خان کو حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے امران خان کی طرف سے بابر آوان نے پیشی کے لیے بیان حلفی جمع کروایا جس میں کہا گیا کہ اپنے موقع کی جگہ وہ خود پیش ہوں گے کیس کی سماعت کے دوران کسی مرحلے پر ضرورت پڑی تو امران خان خود پیش ہو جائیں گے اور اب آپ کو بتائیں فاقی وابینہ میں شامل ہونے والے مزید چھے نئے وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا دیا ہے حلہ پرداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزراء سے حلف دیا علی زیدی علی محمد مہر اور عمر عیوب خان نے فاقی وزیر جبکہ مراد سعید بشیر قریشی اور حماد ازر نے وزیر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھایا تاہم وزراء کے محکموں کا اعلان بات نہیں کیا جائے گا تقریب علی برداری میں اہم سیاسی راہنماؤں اور اعلی سرکاری افسران سمیت دیگر معززین نے بھی شرکت کی تھی بازہ رہے کہ نئے وزراء کی شمولیے سے فاقی کابینہ کی عرقین کی مجموع اتعداد تیس ہو گئی جن میں انیس فاقی وزراء چار وزراء مملکت اور چار مشیر اور تین معاملین خصوصی شامل ہے یہاں پر آپ کو ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے سابق وزیراعظم نواز شیف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز لندن کے خالل سٹیٹ کلینک میں دوران علاج انتقال کر گئی ہیں کلسوم نواز کو گزشتہ رات طبیعہ دگرنے پر دوبارہ وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا نواز شیف کے چھوٹے بھائی اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کلسوم نواز کی وفات کی تصدیق کر دی ہے بازہ رہے کینسر کے عارض میں مبتلا بیگم کلسوم نواز گزشتہ کئی ماہ سے علاج کی گھر سے لندن میں موجود تھی جہاں ان کی کئی کیمیو تھرپیز ہو چکی تھی بیگم کلسوم نواز کو تین مرتبہ خاتون اول رہنے کا عزاز حاصل ہے وہ رکن قومی اسمبلی بھی رہی اور یہاں پر آپ کو بتائیں چیف جسٹ پاکستان جسٹ ساکیب نصار نے ریمارکس دیئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں تو انہیں ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے سپریم کورٹ میں پنجاب کیڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ڈیم کی تعمیر قومی مفاد کے لیے ہے ہم نے قومی جذبے کے تحت کام شروع کیا تھا لیکن کم زرف لوگ جھوٹے الزمات لگا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا بھیگ مانگنا نہیں بھیگ مانگنے کا الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے سماعت کے دوران ترقیاتی کام کرنے والے ٹھیک دار نے ڈیم بنانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈیم مجھ سے بنوانا ہے اس منصوبے کی دستاویزات دیں ڈیم کو اصل لاغت سے کم خرچ پر بناوں گا جس پر چیف جسٹس نے ٹھیک دار کو ہدایت کی کہ حساب کتاب لگا کر تحریری طور پر آگاہ کریں اور اب آپ کو بتائیں بھی بس پارٹی کے رانما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ صرف ناروں اور تقریروں سے ڈیم نہیں بنتے جبکہ چیف جسٹس ساکم نصار بھی اپنی جماعت بنا کر سیاست میں آ جائیں سکھرم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید خورشید شاہ نے کہا کہ ڈیمز پر بھی سیاست کی جا رہی ہے تاہم صرف ناروں اور تقریر سے ڈیم نہیں بنیں گے اگر تین ڈیم بن جائیں تو ملک میں کوئی شہری بھوکا نہیں درہے گا حکومت کو چاہیے کہ دیگر منصوبوں کو چھوڑ کر صرف ڈیم بنائے اب تک ڈیڑھ عرب روپے سے زیادہ پیسے جمع نہیں ہوئے جبکہ بھاشا ڈیم کی لاغت ایک ہزار چھ سو عرب روپے ہے خورشید شاہ نے جیف جسٹس ساکم نصار کو اپنی جماعت بنا کر سیاست میں آنے کا مشورہ بھی دے دیا بانی پاکستان قائد یعظم محمد علی جناہ کا ستروں یوم وفات آج منگل کو عقیدت اور احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے قائد یعظم محمد علی جناہ کی ولولا انگیز کا عادت میں برسگیر کے کروڑوں مسلمانوں کی کوششوں سے پاکستان موارز وجود میں آیا قائد یعظم کیام پاکستان کے بعد گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے آج کا دن ایک ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے برسگیر کے مسلمانوں کو ایک نصب الین دیا قائد یعظم محمد علی جناہ کے ستروں یوم وفات کے موقع پر مختلف تقریبات میں بانی پاکستان کو بھرپور خراجی قیدت پیش کیا جا رہا ہے بانی پاکستان کی برسی کے موقع پر گورنر سن عمران اسمائل اور وزیراعلا مراد علی شاہ نے مزارع قائد پر حاضری دی پول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی اور اب آپ کو آگاہ کریں کچھ مقموضہ کشمیر کے بارے میں مقموضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کے دوران فائرنگ کر کے مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مقموضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے جس کے نتیجے میں دو کشمیری نوجوانوں سمیت ایک پی ایچ ڈی سکالر شہید ہو گیا ہے زیلاہ ہندوارہ میں سرچ اپریشن کے دوران قابض فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ٹھارہ سالہ فرکان اور لیاقت احمد شہید ہو گئے دوسری جنب سرنگر کے علاقے میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے بیالیس سالہ ہی پی ایچ ڈی سکالر عبدالغنی کو شہید کر دیا مظاہروں سے بچنے کیلئے زیلاہ ہندوارہ میں انٹرنیٹ سرویس محتل کر دی گئی ہے جبکہ سکولوں کو بھی بند کروا دیا گیا تھا اور اب آپ کو آگاہ کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے چیف سلیکٹر انظمام الحق نے کہا کہ متحدہ عرب امراض کی کنڈیشنز میں شہداب خان کا کردار اہم ہوگا لاہور میں ایک یونیورسی کی تقریب سے موقع پر خطاب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کپتان نے کہا کہ ایشیا کپ کے لیے منتخب اسکوارڈ بیٹنگ بالنگ اور فیلنگ تینوں شب میں متوازن ہے گرین شرٹس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں امید ہے کہ اچھی کار کردی کا مظاہرہ کریں انظمام الحق کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کی یہ سب سے بڑی قوت ہم آہنگی اور اتحاد کی فضاء ہے یو اے کی سلو پچز پر سلو بولرز کو صلاحیتی دکھانے کا موقع ملے گا قومی سکوارڈ میں دو اسپینر شامل ہیں شہداب خان پاکستان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اوپنر فقر زمان اور امام الحق کے ساتھ بابرازم بھی اچھی فارم میں ہیں ہارس ویل بھی اچھی کار کردی کا مظاہرہ کرتے ہیں آیوز ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی آیوز ٹی وی یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آیوز دو ٹی وی